نمسکر جوتش گروہ بہت بہت سواگت ہے آپ جی نمسکر تو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اپنے جوتش گروہ دیپا کھپور جی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ میں اتنی شکتی ہے اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے زندگی کی سفلتہ کی عبارت خود لکھ سکتے ہیں کسی بھی سہارے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے مددگار اگر چاہیے تو جوتش گروہ آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے ہر روز کو اچھا کرتے چلئے آپ کا ایک سندر بھوشش آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا تو آئیے آج سے شروعات کرتے ہیں آپ کا راشفل جانتے ہیں میش اور وشب اور اس کے بعد آج کے لیے آپ کیا کریں کیا نہ کریں میش راشی والوں کے لیے کامکات سے جڑی پرستیتیاں آپ کو جنجھوڑ رہی ہیں آپ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پھر بھی کئی طرح کی رکاوٹیں ہیں جو آپ نے اپنے مند میں بٹھا رکھیں اس لیے بھی وہ تسلی نہیں بن پا رہی جس کی کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سامنے خود پر بھروسہ کرنا ہوگا اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی ایسے میں حالات آپ کی ضرور مدد کریں گے چنوٹیوں بھرے دور میں من میں بٹھائی ہوئی چنتاؤں کو دور کر لینے سے ہی فائدہ ہوتا ہے آپ کو بھی اپنے بھٹکتے ہوئے وچاروں کو مند سے ہٹانا تو پڑے گئی کیا نہ کریں سامنے رشتوں سے جڑے وچاروں کو بار بار بدلتے نہ چلے جائے آپ نے بہت کچھ کر لیا تھا اور سنبھال بھی لیا تھا پر اب پھر سے کئی ساری چیزوں کو سمجھنے کا سمجھ آگیا ہے اس لئے اگر کوئی پہلے گلتی ہوئی تھی اب اسے دھوہرائے نہیں ہیں رشب راشی والوں کا مند پریشان رہے گا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا اور پھر آپ کو یہ لگتا رہے گا کہ حالات نے آپ کا پورا ساتھ نہیں دیا جیسے جبکہ یہ محض آپ کے مند کا وہم ہے جو آپ اس طرح سے سوچتے چلے جا رہے ہیں چنوٹیاں ہیں اور رہیں گی پر انہیں سنبھالے رکھنا ہی تو زندگی ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں نقصان بھرے دور میں بچ کر نکل جانا زندگی کی سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے اس بات کا آبھاس ہو تو ان چنوٹیوں سے جھوڑنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے یہی جوتشیہ مارک درشن کا لکش ہے کہ آپ پہلے سے آگا ہو جائیں اور بچ کر نکل جائیں کیا نہ کریں سمجھ میں پیسے کے لیندین میں آپ جاگ روک ہیں اور بہت سنبھل کر چل رہے ہیں پھر بھی کوئی ایسی گلتی نہ ہونے دیں جس کے بارے میں آپ نے پہلے سوچا نہ ہو اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے پیسے کی استطیق کو کسی بھی وجہ سے کمزور نہ پڑھنے اپنے پیسے کے حالات سنبھال کر رکھیں انہیں کمزور مت پڑھنے دیجئے پیسہ غلط جگہ مت پھنسنے دیجئے ایک سوال لیں گے جو تشکر ہوں سوال جنہوں نے پوچھا ہے ان کا نام ہے جمال احمد سن آف لیٹ مشتاق احمد اچھا جمال صاحب ڈیٹ آف برٹ ہے بارہ فروری انیس سو پینسٹھ بارہ بچ کر دس منٹ ای ایم میڈ نائٹ ان کا جنب ہوا ہے کولکتا جون دوہزار سولہ سے بہت زیادہ سٹریس جھیل رہے ہیں جاب چلی گئی ان کی جون میں اور اس کے بعد ابھی تک نوکری نہیں مل پائی ہے کب تک وقت اچھا آئے گا بہت پریشانی ہے جمال آپ کی کنڈلی ہے جی ورشچک لگن کی اور میتھون رشی کی آپ کی مہدرشاہ چل رہی ہے شنی کی اور انتردشاہ چل رہی ہے راہو کی اگست دوہزار اٹھارہ تک جون دوہزار سولہ میں آپ کی جاب چلی گئی تھی اور اس کے بعد جاب ہی نہیں ملی بہت پریشانی کی بات اب جون جولائی دوہزار اٹھارہ میں آپ کو جاب مل سکتی ہے اس سے جڑ کے بہت محنت کرنی ہوگی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی اپنے من میں بٹھائی ہوئی جو بھی گھبراہت ہے اسے ہٹا دیں گے تب ہی جا کے یہ فائدہ ہو سکے گا اور آگے چل کر لگ بھگ دوہزار بائیس سے آپ کو اور بہتر جاب مل جائے جمال سہاد جون جولائی دوہزار اٹھارہ میں تو آپ کو نوکری مل رہی ہے بدائی ہو آپ کا مشکل وقت بیت رہا ہے دوہزار بائیس میں وقت اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا تو بس اب اپنے کو تیار کرنا ہے اچھے وقت کے لیے ہماری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں مِتھون اور کرکراشی اب آپ کے لیے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے آنے والے پلوں میں اور اس کے مطابق آپ کی تیاری کتنی سہی ہے کیا کرے کیا نہ کرے مِتھون راشی والوں کے لیے پیٹ پیچھے بہت کچھ ایسا چل رہا ہے جو آپ کے رشتوں پر اثر ڈالتا چلا جا رہا ہے وچاروں کے نہ ملنے کا اور پریشانیوں کے بڑھتے چلے جانے کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ غلط فہمی پیدا ہوتی چلی جا رہی اس لیے نیجی جیون کے حالات کو اور دھیان پورک سنبھالنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے سمو میں لوگوں کے ہت کی بات کریں گے یا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے تو محول بہتر ہونے کی سنبھاونا ہے بڑھ جائیں گے اپنے ویوہار میں بہت سارے سکار آتمک پریورتن لانے ہوں گے تب جا کر بات بنے گی کیا نہ کریں سمو میں اپنی سوج بوجھ کو اپنے کام میں لگایا جا سکتا ہے پر کوئی ایسا ایک طرفہ ویچار نہ بنائیں جسے آگے چل کر آپ کی غلطی کے روپ میں دیکھا جائے اس لیے اپنے کام میں اور زیادہ نیمت ہو جائے تاکہ آپ کی اور سے کوئی کمی نہ رہے کرکراشی والے لوگوں کے لیے اچھا سوچیں اور لوگوں سے تعلقات بنائے رکھیں تاکہ آپ کا من ہلکہ بنا رہے اپنے اندر بہت سارا تناوے کے اطرت کریں گے تو اس سے کوئی لاب ہونے والا نہیں بلکہ اس کا برا اثر آپ کے پاریوارک رشتوں پر بھی پڑ سکتا کیا کرنا چاہے سمو میں کسی پیار کے رشتے میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے رکاوٹیں اس وجہ سے بھی ہیں کہ کئی لوگ آپ سے ناراض ہیں اسی کا اثر ہے کہ آپ کا من بھی بھٹکا ہوا ہے جسے سنبھالنا تو پڑے گا ہی کیا نہ کریں سمو میں پاریوارک پریشتی میں کسی بھی طرح کا اتار چڑھاونا بننے دیں رشتوں کو لے کر کوئی ایسی بڑی اچھا نہ بنائے جس کے چلتے پریشانیاں بڑ جائیں رشتوں کو لے کر ایسی کوئی بھی اچھا جو بعد میں کسی پریشانی میں تبدیل ہو جائے مت کیجے گا سنگھ اور کنیاراچ اب آپ کے لئے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور یہی سب سے امپورٹنٹ ہے ایکشنز اور ریاکشنز یہی ہماری زندگی کی سفلتا کی عبارت لکھتے ہیں ہیڈ لائنز لکھتے ہیں تو نوٹ کیجے آج کے لئے کیا سہی ہے سنگھ راشی والوں کا من پریشان رہے گا تو آپ کی دکتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور بڑھتی ہوئی دکتوں کا اثر آپ کے رشتوں پر آتا چلا جائے گا اس لئے لوگوں سے بہت شانتی سے پیش آنے کی ضرورت ہے لوگوں سے تالمیل بنائے رکھنے کی کوشش تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی کیا کرنا چاہیے سمممے حالات کئی طرح سے مددگار ہیں اور تقدیر آپ کا ساتھ نبھانا چاہ رہی پر آپ کے پیسے کے بنتے بگڑتے حالات آپ کے رشتوں پر اثر ڈال سکتے ہیں اسی بات کو سنبھالے رکھنے کی ضرورت پڑے گی پاریوارک تالمیل بھی اس بات پر نرور کرے گا کہ آپ اپنے من میں کتنی شانتی بنائے رکھتے ہیں کیا نہ کریں سمممے آپ کے اندر قابلیت بھی ہے اور آپ کی کوششیں بھی مضبوط پر اس کا فائدہ نہیں ہو پا رہا بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ انجام دینے کے پریاس میں آپ اپنے فوکس کو بگاڑے نہیں کنی راشی والوں کے لیے کسی بھی طرح کا عویشواس زندگی کی خوشیاں چھین سکتا ہے اگر رشتوں پر بھروسہ کم ہو جائے تو حالات اور بھی بگڑ جاتے ہیں اس لیے لوگوں کے پرتی اپنے نظریے کو بدل لینے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سمممے اپنے آسپاس سکھ اور سکون کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو نیجی جیون کے حالات بہتر ہو جائیں گے کیا نہ کریں سمممے اپنے آسپاس کمیاں نہ ڈھونڈتے چل جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا برا اثر آپ کے کام کاج پر بھی پڑ جائے اگر آسپاس کمیاں ہی ڈھونڈیں گے تو اس کا اثر بھی آپ کے کام کاج پر پڑنے لگے گا جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی دیکھیں انہیں بھی ڈھونڈیے پچاسی دو بج کر تیس منٹ دو پہر بعد ان کا جن ہوا ہے جائپور میں دو سنتان ہیں پتنی ہوم میکر ہیں جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح سمیں ہے جوب سوچ کرنے کا اور دوہزار دس سے یہاں کام کر رہے ہیں لیکن دوہزار چودہ تک کوئی خاص پروگرس ان کو دکھائی نہیں دی ابھی تک سیم پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں اور دوسرا نیا گھر کب تک خرید سکتے ہیں اور شہر ان کے لئے کون ساتھ چاہ رہے گا اندرجیت آپ کی کنڈلی ہے جی دھنو لگن کی اور کمرا شکی آپ کی مہدشہ چل رہی ہے شنی کی اور انتردشہ چل رہی ہے برسپتی کی مارچ دوہزار اٹھارہ تک بارہ مارچ دوہزار اٹھارہ تک آپ نے پوچھا کہ کیا جوب چینج کرنے کا سمجھ آ گیا ہے دیکھیں آج دس مارچ ہے اور بارہ مارچ سے آپ کی دشہ بدل رہی ہے اور آنے والے تین مہینے میں بہت اچھی سمبھاونہیں بن سکتی ہیں جب آپ کسی بہتر نوکری کی اور دیکھیں اس کو پانے کی کوشش کر لیں کیونکہ اسی سے پھر آپ کا آتنی شواست بھی بڑھے گا آپ نے پوچھا آپ کا اپنا مکان کم بنے گا تو دیکھیں ایسی اچھی سمبھاونہ بنتی ہے جی دوہزار بائیس تئیس میں تھوڑا سا انتظار ضرور ہے لیکن آپ کا مکان بن جائے تو آنے والے تین مہینے میں آپ کو بہتر نوکری مل رہی ہے بدھائی ہو اور اپنا گھر دوہزار بائیس تئیس تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نئے گھر کے لیے آگے تلال وشک راشی اب آپ کا انتظار ختم ہوتا ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کا راجبھل کیا کہتا ہے اور آپ آج کے لیے کیا کریں اور کیا بلکل نہ کریں تلال راشی والوں کی نیجی جیون کی خوشیاں آپ کے اپنے نظریے سے بن پائیں گی آپ محنت کر رہے ہیں یہ اچھی بات پر آپ اپنوں کو وہ خوشی نہیں دے پا رہے جس کی کسکس ضرورت ہے اس لیے جو بھی کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس میں ستھرتا بنانی ہوگی کیا کرنا چاہیے سمجھ میں کوئی بھی وکلپ آپ کو کچھ بہتر کرنے کی پریر نہ دے سکتا ہے ایسا کرنے سے ہی آپ کے ویوہار میں اور زیادہ دھیمہ پنا جائے گا جو آپ کے ویوہار کو سنبھالنے میں مدد بھی کرے کیا نہ کریں اس سمجھ میں حالات ہی کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں جس میں اتار چڑھا بنا رہے ہیں اس لیے کسی بڑے چمتکار کی امید نہ لگائیں اپنی محنت سے بڑھ کر کچھ زیادہ پانے کی اچھا رکھنا اس سمجھ ٹھیک نہیں ہوگا پریششک راشی والوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی کوشتیں ضائع ہو رہی ہیں آپ بہت کچھ کر رہے ہیں پر آپ کی بات میں وہ سکون نہیں جھلک رہا جس کی کی ضرورت ہے اس لیے بھی آپ کی بات میں پریشانیاں ہی زیادہ جھلک رہی ہیں کیا کرنا چاہے سمجھ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی آرثک ستی کو بہتر کرنے کے لیے سکشم پر پھر بھی آرثک ستی پر دباہ بنے رہ سکتے ہیں اس لیے بھی اپنے قدم دھیان پورو کی آگے بڑھانے ہوں گے کیا نہ کریں سمجھ میں اپنی اچھاؤں کو بہت زیادہ بڑھانے کی گلتی نہ کریں اس لیے ہر چھوٹی بات کو کسی بڑی سمجھ میں پریورتت نہ ہونے دیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی مشکل میں تبدیل مت ہونے دیجئے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دھیان دینا ہوتا ہے ورنہ وہ اکھٹا ہو جاتی ہیں تو بڑی مشکل بن جاتی ہیں دھنو اور مکر راشی اب آپ کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب کو یاد دلا دیں کہ ساری راشیوں کے راش پھل کے بعد جوتش گروہ ہر اپیسوڈ میں کسی خاص راشی کو کچھ خاص اشارے دیتے ہیں کوئی خاص صلاح دیتے ہیں تو اس صلاح کے لیے آپ کو رکنا ہوگا مین کے راش پھل کے بعد تک ابھی دھنو اور مکر آپ کی بات دھنو راشی والوں کے لیے پیسے کی ستیر ٹھیک ہے پر آپ پھر بھی خوش نہیں ہیں حالات کچھ اس روپ سے آپ کو اکسا رہے ہیں جس کا اثر آپ کے خرچوں پر اور آپ کے آردھک ستی پر پڑ جائے اس لیے بھی اپنے فیصلوں کو بہت دھیان پورک لینے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہئے اس سمم میں آپ کی محنت اور آپ کی قابلیت اس سمیں سندر طریقے سے جڑی ہوئی ہے پر آپ کی مانسکتہ کچھ ایسی بنی ہوئی ہے جس میں بھٹکاہ بہت زیادہ ہے ایسے کسی بھی سمیں کو سنبھالے رکھنے کے لیے بہت زیادہ دھیارے بنانے کی ضرورت پڑتی ہے کیا نہ کریں اس سمم میں اپنی بہتر ہوتی ہوئی پیسے کی ستیتھی کی وجہ سے آپ کہیں لاپروانہ ہو جائیں کام کاج کو سنبھالے رکھنے میں کوئی کمی بھی نہ رکھیں اور لوگوں کے آپ کے پرتی جو ویچار بن رہے ہیں اس سے بھی آپ کہیں پریشان نہ ہوتے چلے جائیں مکر آشی والوں کے من میں دھیارے بنا رہے تو بہت کچھ آسانی سے سنبھالا جا سکتا اس سمیں کی کمی یہ ہے کہ آپ کچھ بھی شانتی سے اور سنیم سے سنبھال نہیں پارے آپ ان کارنوں کو سمجھیں گے تب ہی انہیں سنبھالنے کا راستہ بھی ملے گا کیا کرنا چاہے اس سمم میں دوریاں بھی بن سکتی ہیں اور رشتوں میں درار بھی آ سکتی ہیں اور نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے بہت کچھ ایسا ہے جسے بہت شانتی سے سنبھالے رکھنے کی ضرورت ہے ایسے میں کسی بڑے فیصلے کو سھگت کر دینے سے ہی مدد مل جاتی کیا نہ کریں سمم میں کئی طرح کے وکلپ آپ کو بہت اچھے لگ سکتے ہیں پر فیلحال کوئی ایسا بڑا قدم نہ اٹھائیں جسے آگے چل کر آپ کو پلٹنا پڑے اس لیے کوئی ایسی ستیتی ہی نہ بننے دیں کہ آپ کو اپنے وچاروں کو بدلنا پڑ جائے تو کل ملا کر آگے چل کر آپ کو اپنے وچار بدلنے نہ پڑے اس لیے ابھی سے دھیان دیجئے کہ آپ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جسے بعد میں ستہارنے کی نوبت آئے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد اس باتچیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آپ کے تارے تو آپ ہیں آپ کے تارے کے ساتھ یعنی آپ کے پورے دن کی پلاننگ ہے ہماری ذمہ داری تو آئیے اپنی اسی ذمہ داری کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں دوسری راشیوں کا کمب اور مین راشی اب آپ کی کر لیتے ہیں بات اور آپ کی بات سے پہلے ایک بار پھر سے یاد دل آ رہے ہیں کہ مین کے بعد کسی خاص راشی کے لیے ہوگا کچھ خاص ابھی کمبر بین آپ کا آج کا دن اور آپ کیا کریں کیا نہ کریں کمبر راشی والوں کو چنتہ یہ ہے کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے یا ہو جائے گا اور کچھ حد تک نقصان ہو بھی رہا ہے بہتر ہوتے ہوئے لاب کی وجہ سے بھی آپ کچھ حد تک لا پرواہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا کرنا چاہئے سمومنے کام سے لاپ سنشچت ہے اور آپ کی محنت اس میں لگی ہوئی ہے اور اس لاپ کو سنبھالے رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی کوئی آپ کا غلط فائدہ اٹھا جائے اس بات سے تو آپ کو بچنا ہی پڑے گا کیا نہ کریں سمومنے ایسا نہ سوچیں کہ پیسہ سب کچھ سنبھال لے گا کسی پیار کے رشتے کو سنبھالنے میں اس لیے کوئی غلطی نہ کر جائیں شاید کسی کی کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے پر ایسے میں بہت زیادہ پرتک کریانہ دکھائیں مین راشوالے کام کاج کے پرتی اپنے پردرشن کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں پر من میں بٹھائی ہوئی دویدھائیں کچھ ایسی ہیں جو آپ کے فوکس کو بگاڑتی چلی جا رہی ہیں کام کاج سے جڑی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں اور آپ کو پیسہ بھی لگانا پڑ سکتا ہے یہ بھی ان پریشانیوں سے جڑا ہوا ایک کارن ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہئے سمومنے کیونکہ حالات مددگار ہیں اس لیے اچھی بھلی ستیتی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہوگی پر یہ تب سمبھہ ہو پائے گا اگر آپ لوگوں کو ناراض کرنے سے بچیں گے ایسے میں خود کی بنائی ہوئی گلتیوں سے تو آپ کو بچنا ہی پڑے گا کیا نہ کریں سمومنے آپ منزل کے قریب پہنچ کر رک گئے ہیں بلکہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اس سمیے ایسی کوئی گلتی نہ کریں جس کا سیدھا اثر آپ کے کام کچ پر آئے کام کچ سے جڑا کوئی ایسا فیصلہ بھی نہ کریں جسے آگے چل کر آپ کو پلٹنا پڑے اور اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کو ناراض نہ کرتے چلے جائیں دوسروں کو ناراض نہیں کرنا ہے کسی بھی صورت میں انہیں خوش رکھنا ہے اور آپ سب کو خوش رکھنا ہمارا بھی مقصد ہے اسی لئے تو ہم ساری راشیوں کے راجبال کے بعد کسی خاص راشی کے لیے کچھ خاص لے کر آتے ہیں جدش گروہ آج کون ہے آج کے دن میں خاص کنے راشی والوں کے لیے آج کے دن میں خاص یہ ہے جی کہ آپ کی چنوٹیوں کا سمادھان بھی آپ کے اپنے پاس ہی ہے اپنی محنت سے آپ وہ شبتہ بنا سکتے ہیں جو آپ کی پریشانیوں کو بھلی بھانتی سنبھال لیں تو فیلال دیجئے اجازت اور یاد رکھئے زندگی میں اگر آپ کو سفلتا حاصل کرنی ہے تو اپنی طاقت پر بھروسہ کیجئے دوسرے کی کمزوری پر نہیں فیلال اگر کوئی سوچیا ہے کوئی بھی مشکل ہے آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں आپکے تارے www.ashtak.in तो فیلال دیجئے اجازت دیش ور دنیا کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی